اسلام علیکم ویوہرز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو سلیوز کے ایک بہت اچھی سی ڈیزائن اور پیٹرن سیکھاؤں گے فرسٹ افول تو آپ یہ دیکھئے یہ ہمارا سلیوز کے ویڈھ ہے 7 انچیز اور ڈبل اوپن کر کے 14 انچیز ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پیٹرن میں نے کریئیٹ کیا ہے پیسٹنگ پیپر کا جس کو میں نے پینک کلر کے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس کٹ ٹائپ کے پیٹرن کو آپ نیٹلی کٹ کر لیں سائٹ سے اسے بنانا بہت ایزی ہے آپ اپنے اندازے سے بنا سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل یا مہارت کی بات نہیں ہے اس کے سارے ایکسٹر پیسز کو میں کٹ کر لوں گی اوپر والی سائٹ سے کیونکہ اس میں میں نے لگانی ہے پائپن اور اپنی سلیز کے فرنٹ پر اسے پلٹ لوں گی اس سے یہ بہت نیٹ بنے گا اس کے بعد اس میں لیفی لک کے پیٹرنز بھی انہینسمنٹ کے لیے لگاؤں گی یہ نیچے کی سائٹ سے ہم فول بھی کر سکتے ہیں سٹیجنگ کرنے کے لیے میں اسے تھوڑا سا کٹ کر لوں گی نیٹ نیٹ سا ایسے تاکہ سیلائی کا حق ہو ہمارے پاس اس میں سیلائی کرنے کے لیے فرنٹ پر اس سلیز کی فرنٹ پر ہمیں اسے پلٹنا ہے اس وجہ سے اس کا سینٹر ہے میں کٹ لگا لیجے اب یہ ہماری جو مین بیسک سلیز ہیں اس کے فرنٹ پر ہمیں اسے پلٹنا ہے تو ہم بیک سائٹ سے اسے اٹیج کریں گے اس کی اس طرح سے یہ جوڑ کو ہم سیدھا کر لیں گے اور یہ ایسے پلیس کر کے بلکل سینٹر میں سٹیج کر لیں گے اس میں سٹیجنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے نیٹ نیٹ سی سٹیجنگ لگانی ہے ویورز بلکل ساتھ ساتھ جہاں جہاں پیسٹنگ پیپر ہے سیدھی سیلائی ہے بلکل یہ دیکھئے یہ جب ہمارا سٹیج ہو جائے گا یہ فرنٹ سائٹ پہ ہم اسے فول کر سکتے ہیں ہم نے رونگ سائٹ اسے فول نہیں کرنا فرنٹ سائٹ پہ فول کرنا ہے اور اس کی نیٹ نیس کے لیے اس کی فرنٹ پہ ہم نے پائپن لگانی ہے یہ میں نے ملٹی سیڈ کی پائپن لی ہے بلو یہ دیکھئے اس میں میں سٹیجنگ کر لوں گی پائپن لگانا تو آپ کو ویورز آتا ہی ہوگا کس طرح سے لگائے جاتی ہے بلکل ساتھ ساتھ کر کے لگانی ہے جو بزاری پائپن ہوتی ہے اس میں بہت نیٹنس آ جاتی ہے اس لئے میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کو اگر گھر کی بنانی ہے یعنی گھر میں جو آپ کے پاس فیبرک ہے اسی سے بنانی ہے تو آپ نے اس فیبرک کو بالکل دیکون فول کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پتلی پتلی سی سٹریپس کٹ کرنی ہے دو دو انچ کی ویٹھ کی اس طرح سے ہماری پائپن ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے ایک سلائے لگانے کے بعد ہم نے اسے ڈبل فول کرنا ہے اور نیٹ سی باریک سی پائپن نکال لی ہے بہت باریک بھی نہیں بہت موٹی بھی نہیں نورمل سائز کی کیونکہ اس میں ہم نے لک دینی ہے کہ ہم نے پائپن لگائی ہوئی ہے اس لئے اوپر کی سائٹ پہ ہم نے لیفی پیٹلز بھی بنانی ہے اس کے لئے اس نوک کو اچھے سے باہر نکال لیے گا یہ دیکھئے یہ ہماری پائپن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے فرنٹ سائٹ پہ فول کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے نیٹ لی آپ نے فول کرنا ہے فول کرنے کے ساتھ ہی جو آپ نے یہ پائپن لگائی ہے اس کے بالکل سینٹر میں بھی جڑ کی سلائے لگانی ہے اور فرنٹ سائٹ پہ بھی بالکل سیرے کی سلائے لگانی ہے ان دونوں سلائیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سلیر جب بھی ہم پہنے تو ہمارا یہ فیبرک ادھر ادھر نہ جائے ہمارا جو ڈیزائن ہے پیٹرن ہے ایک وارڈ شیپ ہے وہ ہماری سیم ایز ایز رہے اس سیرے کی سلائے ہو گئی اب یہ دیکھئے جڑ کی سلائے جو پائپن اور فیبرک کے بیچ پہ ہے اسے ہم جڑ کی سلائے بولتے ہیں دیکھیں بالکل سینٹر تک آئی ہے جہاں تک ہم نے اس کا جوڑ لگایا تھا سلیوز کا یہ کف لک بہت ہی اچھی لگے گی ایوی وارڈ جب آپ اپنے سلیوز پہ بنایں گے آپ ٹراؤزر بٹرن بھی بنا سکتے ہیں لیکن سلیوز پیٹرن زیادہ خوبصورت اور پیارہ لگے گا اب آپ کو ایک نیو ٹرک بتاتی ہوں یہاں پہ ہم نے لینی ہے پیٹلز بنانی ہے پیسٹنگ پیپر کی یہ ہمارے پاس پیسٹنگ پیپر ہے بکروں بھی بولتے ہیں جسے یہ دیکھیں پیٹلز میں نے کچھ کٹ کر لی ہے آپ 1 انچیز تک ہی لے سکتے ہیں یا 1.5 انچیز یہ میں بلکل ایک جیسی 3 پیٹلز کٹ کروں گی دو سلیوز کی 6 پیٹلز بنیں گے ان کو کٹ کر کے آپ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لی جیگا اگر لگے تھوڑی بہت شیپ چینج ہو گئی ہے تو اسے ایک جیسی کر لیں پلیز یہ دیکھیں یہاں پہ میں پاس یہ 3 پیٹلز ہیں ان کو میں فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لوں گی فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد ہم اسے کٹ کر لیں گے اپنے ایکسٹر پیسٹس کو سائٹ سے کٹ کر لینا لیکن سلائی کا حق رکھنا ہے بلکل اس طرح سے باقی 3 پیٹلز کو بھی میں کٹ کر لوں گی اور اس میں سلائی کا حق رکھوں گی اس کو آپ نے نیٹ لی فول کرنا ہے جیسے ہم اپلک پر کرتے ہیں ویسے آپ چاہے تو آئیرن کر لیجے تاکہ آپ نیٹ نیس آ جائے اب یہ دیکھیں بھکرم کے سائٹ سائٹ پہ بلکل سلائی لگاتی رہیں گے اور اسے فول کرتے رہیں گے فیبرک کو اسے آپ کومن پین کی مدد سے بلکل سینٹر میں سٹیک کر سکتے ہیں اور اس کی نوک کو آپ نے بہت پیارا سا فول کرنا انر سائٹ پہ اور اس کی نوک پہ اس طرح سے سیرے کی سلائی لگاتے رہنا ہے پیٹل پہ اندر کی طرح فیبرک کو فول کرتے کرتے ہیں اس طرح سے ہی ویورز اپلک ورک ہوتا ہے بہت نیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پریکٹس کریں تو اس میں بہت زیادہ نیٹنس آ جاتی ہے ہر کوئی ایزیلی نہیں کر پاتا یہ بات میں جانتی ہوں لیکن آپ اس میں پریکٹس کریں گے تو بہت نیٹلی آپ بنا پائیں گے لیکن اگر آپ ٹرائے ہی نہیں کریں گے آپ کو لگے کہ یہ مشکل کام ہے تو پھر وہ مشکل ہی رہے گا لیکن ٹرائے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کی ہاتھ میں بھی نیٹنس آئے آپ لوگوں کی اچھے چھے ڈیزائننگ سیکھنے کو ملے یہ میں دو پیٹرز لگا چکیوں اسی طرح سے میں تھرڈ پیٹر لگاؤں گی اور یہ ہمارا پیٹرن سلیپس کا بہت خوبصورت اور بہت پریٹی سا ریڈی ہو جائے گا ناسی سلیپ پیٹرن اگر آپ ٹراؤزر بورٹم میں بھی اسی طرح کی ڈیزائننگ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی لیپس اگر آپ کمیز کے گھیر میں لگائیں یا اس کی نیک لین میں لگائیں تو وہ بھی بہت بیسٹ رہے گا یہ دیکھئے یہ ہمارا پیٹرن ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی آپ اس میں کوئی اور انہیسمنٹ کرنا چاہیں فلاورز کی بیٹس کی تو وہ بھی کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ